زلہ چکوال پنجاب کا ایک زلہ ہے اور تین تحصیلوں چکوال کلر کا ہر چوہ سیدن شاہ جبکہ 68 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے چکوال میں قومی اسمبلی کے دو این اے ساٹھ جبکہ صوبائی اسمبلی کے دو پی پی بیس پی پی اکیس حلکہ پی پی بائیس حلکے آتے ہیں چکوال کو انیسو پچاسی اسوی میں زلہ کا درجہ دیا گیا تھا اس سے قبل یہ زلہ جیلم کی تحصیل ہوا کرتی تھی چکوال کا علاقہ محلے وقوع کے اعتبار سے شمالی حصے کی طرف سے زلہ راولپنڈی جنوبی سطح پر زلہ جیلم مشرقی اعتبار سے خوشاب اور مغربی سرہاد میاں والی سے ملتا ہے اس کا کل رقبہ 6609 کلومیٹر اور 1654443 اکڑ تک پھیلا ہوا ہے جنوبی حصے میں زیادہ تر پاڑی سلسلہ واقعہ اور سطح سمندر سے 3701 فٹ کی بلندی پہ ہے جبکہ شمال میں زیادہ تر حصہ دریا سوان کے قریب واقعہ ہے چکوال میں پاڑی سلسلے ساتھ ساتھ ایک بارانی علاقہ ہے اس لئے یہاں پر کاشتکاری میں بارش کا بہت زیادہ عمل دخل ہے زیادہ تر لوگ دہی علاقے میں آباد ہے چکوال ایک تاریخی علاقہ ہے اور پاکستان کے قیام سے قبل یہاں پر ہندو سکھ اور مسیح قوم آباد تھی جن میں اکثریت ہندووں اور سکھوں کی تھی 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد یہ قوم بھارت کو عجرت کر گئیں جبکہ بھارت سے آنے والے مسلمان یہاں پر آباد ہوئے 1947 سے قبل انگریزوں کے دور حکومت میں چکوال زلج علم کی تحصیل ہوتی ہے سین اٹھار سو اکانوے عیسوی میں عداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی کی کل تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو بارہ تھی تحصیل چوہ سیدن شاہ کے کہار روڈ کے قریب تین ہزار قبل کا تیس راج ہوا کرتا تھا جس کے چند ایک آثار آج بھی پائے جاتا تھا ہندو راج کے علاوہ وہاں سے تین کلومیٹر دور دھمیال بھی واقع ہے جو انیس سو بیس میں بھی تمام افراد کے لیے سوالے سے ایک اہم جگہ تھی کہ یہاں پر تمام شبہ زندگی سے وابستہ افراد کو روزگار کی تلاش کے لیے آنا پڑتا تھا انگریز فوج کا قیام بھی یہی پر تھا چار تحصیلیں تحصیل چکوال زلہ چکوال کی چار تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے اس تحصیل کا صدر مقام چکوال ہے اس میں تیس یونین کونسلیٹ زلہ چکوال کی دوسری تحصیل کلرکہار چکوال کے جنوب مغرب میں چھبیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ ایک بڑائی خوبصورت اور سبز و شاداب علاقہ ہے کلرکہار کی جھیل اور اس کے قریب کھنڈوہ میں نڑومی چھیل امدہ اور قابل دید مقامات ہیں دوہزار پانچ میں کلرکہار کو تحصیل کا درجہ ملا تحصیل کلرکہار کی ساتھ یونین کونسلیں ہیں تحصیل کلرکہار کے تحت تقریباً کموبیش تیہتر گاؤں آتے ہیں تحصیل چوہ سیدن شاہ زلہ چکوال کی چار تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے جو سیدن شاہ کو تحصیل کا درجہ انیس سو پانوے میں دیا گیا اس تحصیل کا صدر مقام اور وائد تھانہ چوہ سیدن شاہ ہے اس تحصیل کے اندر ساتھ یونین کونسلیں ہیں جن کے اندر دنڈوڑ، دلوال، دوالمیال، لہڑ سلطان پور، بشارت، آڑا، سلوئی موجود ہیں تحصیل تلہ گنگ زلہ چکوال کی چار تحصیلوں میں سے ایک تحصیل یہ بھی ہے اس میں تئیس یونین کونسلیں ہیں اس تحصیل کا صدر مقام تلہ گنگ ہے یہ تحصیل ایک سو چالیس دیاتوں میں مشتمل ہے تلہ گنگ نام گوھر علی عرف گنگ کے نام سے بنا ہے جو آوان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تحصیل تلہ گنگ لگ بھگ پچاسی سال تک انتظامی طور پر زلہ اٹک کے زیرے اثر رہا ہے انیس سو پچاسی میں جب چکوال کو زلہ بنایا گیا تو اس علاقے کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا یہ علاقہ کسی وقت آوان محل کے نام سے جانا جاتا تھا گوھر علی بابا کتب شاہ کے بیٹے مضمل علی کلغان کے بیٹے غلام علی عرف عدی کا بیٹا تھا ان کے اولاد آج بھی تلہ گنگ میں آباد ہے گنگ آوان کہلاتے ہیں گنگ آوان قبیلہ کی گوت ہے یہ علاقہ سطح سمین سے نیچے تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کو نکہ کہا جاتا تھا یا نکہ اور گنگ چونکہ قوم آباد تھی اور لوگوں نے اس علاقے کو تلہ گنگ کا نام دے دیا جو آج بھی تلہ گنگ کے نام سے جانا جاتا ہے تلہ گنگ میں مختلف قوم آباد ہے جن میں سید آوان بلوچ کسیر تعداد میں تلہ گنگ کی مونگ پھلی پورے پاکستان میں مشہور ہے تلہ گنگ میں دنی نسل کے بیل پالے جاتے ہیں تلہ گنگ کی خاص قسم کی چپل اور خوصہ مشہور ہیں کروبار سنت اور معیشت کے اعتبار سے تلہ گنگ چکوال سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے لاوہ زلہ چکوال کی پانچویں تحصیل ہے اس کو تحصیل کے درجہ دوہزار تیرہ میں ملا لاوہ ایشیا کے سب سے بڑا قصب ہے اس تحصیل کا علاقائی نام پکھڑ ہے لاوہ تحصیل کے قصبوں میں شاہ محمد والی لیٹی تراب جنوبی پچھن تیر مونڈ دندہ شاہ بلاول بلوال بنجرہ سکا ڈرنال کوٹ گلہ کوٹ کازی سادکاباد گٹال دروٹ اور کوٹ شمس موجود ہیں موسیقی